آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ سلاب متاثرین اب فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں امداد کی تقسیم میں بد انتظامی کے باعث دل دہلا دینے والا واقعات پیش آ رہے ہیں آٹے کے لیے کھینچا تانی کرتے ہوئے ایک بزرگ خاتون کا بازو ٹوٹ گیا متاثر علاقوں میں مچھروں کی بہتات ہیں جس سے بیماریاں عام ہونے لگی ہیں پینے کے صاف پانی اور خوراک کے علاوہ سیعت و صفائی کے بھی مسائل الگ ہیں اسی پر یہ ریپورٹ سلاب سے بچ جانے والے بھوک اور فبائی ابراز سے نٹھال گر بار لڑ جانے کے بعد بچے بھوڑے اور خواتین فاقہ کشی پر مجبور ہیں امدادی سمان کی غیر منصفانہ تقسیم کرپشن اور زخیر اندوسی کی شکایات عام ہیں کئی علاقوں میں سلاب متاثرین دانے دانے کو محتاج ہیں خیفر کے علاقے کوڈیجی میں دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے میں آیا ایک خاتون آٹے کے لیے چلاتی رہی دیگر افراد اس سے آٹا چھین تے رہے امداد کی تقسیم میں بدنظمی بھی عروج پر ہے آٹے کے حصول میں کھینچہ تانی کے دوران بزرخ خاتون کا بازہ ٹوٹ گیا بزرخ خاتون نے بتایا گھروں میں کئی کئی فیٹ پانی جمع ہے بچے بھوک سے مر رہے ہیں دوسری جانب سلابی پانی میں مچھروں کی بھوتات سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں کیمپوں میں گیسٹرو ملیریا اور ڈینگی کیمراز پھوٹ پڑے لیکن عدویات کا فکتان اور طبی عملے کی شدید کلت بھی ہے سلاب زدہ علاقوں میں ایک خیمے میں پانچ سے آٹھ فراد رہائش پذیر ہیں پینے کے صاف پانی اور خوراک کے علاوہ صحت و صفائی کے مسائل بھی عام ہیں بعض علاقوں میں کچھ پانی اتنے کے بعد کشتی سرویس پند کرتی گئی ہے لیکن راستے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جسے لوگوں کو عام دورف میں شدید پریشانی ہے